پانچ دفعہ قرآن میں یہ برزمون آیا ہے پانچ دفعہ لیکن الفاظ بدل بدل کر آیا ہے پانچ جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے واحد رسول اللہ کے جیسے واحد رسول اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے دین حق کو بالفعل غالب کیا فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا پہلے دن چار ایمان لائے زوجہ محترمہ خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چچازاد بھائی جو زیر تربیت ہیں زیر پرورش ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غلام جنہیں آزاد کر کے بیٹا بنایا ہوا ہے زہد ابن حارسہ زہد ابن محمد کہلاتے ہیں ایک جمعہ چار پانچ ہوئے دس برس میں بمشکل سوا سور ہوئے لیکن اس کے بعد وہی جو گلیوں کی تبلیغ کر رہا تھا جو گھر گھر پر جا کر دستک دے رہا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے وہی پھر بدر اور ہنین میں فوجوں کی سپے سالاری کا ذمہ داروی ہے اور وہی جو سن آٹھ ہجری میں دس سترہ رمضان المبارک کو فاتح کی حصے سے مکہ میں داخل ہوا ہے اور اگلے دو سالوں کے اندر اندر پورے جزیرہ نمائع رب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اللہ کا دین کا غلبہ یہ ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے نہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہ حضرت نوح کی زندگی میں علو العظم من الرسول تو یہی شمار ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو اور شریک کر لیجئے حضرت حود اور حضرت صالح علو العظم من الرسول حقیقت میں پانچ ہی ہے نوح پہلے محمد آخری صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ یہی وجہ دیکھئے سورہ شورہ کی آیت میں پہلے حضور حضرت نوح پھر حضور اور پھر درمیان کے تیر شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا اول والذی اوحینا علیک محمد الرسول اللہ آخر وما وصاینا بهی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ تین درمیان میں پانچ علو العظم من الرسول کیا کسی کے ہاتھوں کسی اور کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے غلبے کا فی الواقع دنیا میں ظہور ہوا اسی طرح نوٹ کیجئے کوئی رسول نہیں جو پوری نوع انسانی کے لئے بھیجا گیا ہو میں یہاں پانچوں اسلوب بیان نہیں کر سکتا لیکن ایک آیت تو شاید سب کو یاد ہوگی وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ قَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لئے بشیر و نظیر بنا کر وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمِيعًا پانچ اسلوب ہے لیکن نمائن سب سے واضح وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا نوٹ کیجئے اگر مقصد بیست محمدی غلبہ دین ہے اور بھیجا گیا محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے ان دونوں کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بیست پایا تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے دنیا غتم ہو جائے ناممکن دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرہ عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں غالب ہوا اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی یہی بات گئی ہے اقبال نے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جزیرہ نمائے عرب تو جگمگا اٹھا نورِ توحید سے جیسا کہ بات میں ارز کروں گا پھر اصحابِ سلاسہ خلفاءِ سلاسہ کے اہدِ خلافت میں کہاں سے کہاں کا علاقہ جو ہے وہ منور ہو گیا بقہِ نور بن گیا توحید سے لیکن پوری دنیا تو نہیں ہوئی نا ابھی تو چین بھی تھا ہندوستان بھی تھا ابھی تو پورا یورپ بھی تھا پورا افریقہ بھی تھا سوائے شمالی افریقہ کے اورکان دین پہنچا تھا جب تک کہ کل روحِ ارزی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا حضور کا مقصدِ بیست نامکمل ہے وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی البتہ اتمام کے دو مفہوم سمجھ لیجئے ایک ہے کسی شیعہ کا کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا ایک ہے کتنی اس کی مشت کتنی ہے اتمامِ دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نمائے عرب میں تو کامل ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن کل روحِ ارزی پر نہیں ہوا توسیح ہونی ہے ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بیستِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو حلوظ مقصدِ بیستِ محمدی شرمندہِ تکمیل ہے لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا اب اس کی جو خبریں دیں ہیں سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے عرص کیا تھا دو آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں دو اگلی آیات ذرا سر سری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا اے مسلمانوں یہ تو ہمارا فیصلہ ہے ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے غلبے دین ہوگا لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضہ ہے اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں کب آدھو اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے مال بھی یہ تقاضہ ہے اہل ایمان سے مشیعت ایزدی ہے بے سطح مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جانے کھپائیں صحابہ نے سختیاں جہلیں صحابہ نے قربانی عدی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی محمد الرسول اللہ والذین مہاہو یہ الفاظ کہا ہے سورہ فتح کی اس آیت کے بعد حواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیزہرہو علا دین کلہی وکفا باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ والذین مہاہو الشدہو علا الكفار رحمہو بینہو الہ آخر الایت البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں چونکہ یہ صورت نازل ہوئی ہے غزوہ عذاب کے بعد سورہ صف مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیئے تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا لہذا آپ خوشخبری سنو یہ خوشخبری کم دی جا رہی ہے جبکہ محمد الرسول اللہ کو اٹھارہ برس ہو چکے ہیں کام کر دی جبکہ صحابہ پر سختی اپنے اروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ عذاب نے فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں مغفرت بھی ہیں نجات بھی ہیں جنتیں بھی ہیں بڑے عالی گھر بھی ہیں وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ غزوہ عذاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لَنْ يَغْزُوْكُمْ قُرَيْشْ بَعْدَعَامِكُمْ حَاذَا وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ مسلمانوں قریش میں اب جان نہیں ہے وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے بس ختم یہ آخری مرحلہ تھا جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھی اس کا کلائمکس یومِ طائف ہے اسی طرح صحابہِ کرام پر منحس الجماعت امتحان کے بعد امتحان امتحان کے بعد امتحان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَبْوَالِ وَالْأَلْفُسِ وَالْصَبَرَاتِ لیکن یہ فنومنہ پہنچ چکے اپنے لکتہ عروج کو غزو احضاب میں کئی کئی دن کے فاقِ بھوک کا یہ عالم بارہ ہزار کا لشکر چھوٹی سی بستی جیسے سہرہ میں چراغ روشن ہو اور آنیاں آ رہی ہو بجانے کے لیے امتحان انتہائی شدید ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُوا اُخْرَاتُ حِبُّونَهَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشْرِ الْمُومِنِينَ اے نبی اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا اب فتح تمہارے قدم چومے گی یہی بچسر المومنین پر عمل کر کے حضور نے فرمایا لَنْ تَغْضُوكُمْ قُرَيْش بَعْدَا مِكُمْ هَذَا مسلمانوں اب قریش تم پر چڑھائی کر کے نہیں آسکتے وَلَكِنَّكُمْ تَغْضُونَهُمْ بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیئٹم ہوگا اب تم چڑھائی کروگے اب یہی مضمون ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے قاری صاحب سے بھی آپ نے سن لی جو کہ سورہ نور بھی غزوہ احضاب کے بعد نادل ہوئی ہے سن پانچ ہجری میں غزوہ احضاب سن پانچ ہجری میں سورہ احضاب کا نزول سن پانچ کے آخیر میں یا چھے کے شروع میں سورہ نور کی کا نزول ہے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَهَا مَنُوا مِنْكُمْ وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ وہی جو ایک آیت چھوٹی آئی ہے سورہ صف میں اسی کی وضاحت ہے وَأُخْرَاتُ وَحِبُّونَهَا رَسُّمْ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُنْ قَرِيمِ اسی کی وضاحت ہو رہی ہے ایک بات کو تین اسلوبوں میں بیان کیا جا رہا ہے دل جوئی کے لیے تشفی کے لیے اتمنان دلانے کے لیے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَا آمَنُوا مِنْكُمْ وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ کا وعدہ ہے بختہ مسلمانوں تم میں سے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق عدا کر دیا اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کا سب سے بڑا اطلاق جہاد فی سبیل اللہ پر ہے نوافل پر نہیں ہے سورہ صف نے کیا فرمایا اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو عملِ صالح سے مراد کیا ہے تقابل کیجئے الْقُرْآنُوا يُفَسِّلُوا بَعْضَهُ بَعْضَا مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ اے مسلمانوں تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا اب تین وعدے ہیں ہمارے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَمْ اَسْتَخْلَفَاً لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لازمان انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِفَةً فِي الْأَرْضِ کہ ابھی اگر داوود اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَمْ اَسْتَخْلَفَاً لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَبَا لَهُمْ اور جو دین کی اللہ نے تمہارے لئے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکن عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا یہ دین غالب رہنے کے لئے آیا ہے مغلوب رہنے کے لئے نہیں الحق کو یعنو ولا یعلا علی حق کو حق پہلتا ہے کہ سر بلند ہو نہ یہ کہ پامال کر بھیا جائے تیسرا باگا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت تاری تھی پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں غطفان نہ آ جائیں حدیثوں میں صحت میں آپ نے پڑھا ہوگا رات رات بر پہرے رہتے تھے ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اُٹھتے تھے پھر عملہ ہو رہا ہے بھائی پھر عملہ ہو رہا ہے ہر وقت ایک خوف کی کیفیت لیکن اے مسلمانوں اب وہ خوف کی حالت بدل جائے گا تمہیں امن حاصل ہو جائے گا چیزیں دین بیان کی ایک ہی ہے جب تمہیں حکومت مل جائے گی تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور پھر اب درد اس کا اب چین ہوگا سکون ہوگا اتمنان ہوگا آمن ہوگا یا بودونانی اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى العدنان سکتا ہے یا کوئیزہ یا وفتا ہے سکتا ہے موسیقی